کیو سمیت یوکرین کے تمام شہروں کو تہس نیس کرنے کے بعد پتن کا فوکس بلیک سی پر شفٹ ہوا مقصد صاف تھا کالے ساغر پر قبضے کے ساتھ یوکرین کے تٹھیے شہروں کی بلی لینا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے روسی نوسینہ کے جنگباز لگاتار گولہ بارود بھی برسا رہے تھے آخرکار پتن کی فوج کو کامیابی ملی اور عزوب ساغر کے پاس موجود ماریو پول پر روس کا قبضہ ہو گیا مگر اب وہی ماریو پول پتن کے ہاتھوں سے ریت کی طرح فسل رہا ہے آخر کیسے دیکھئے ماریو پول پر روسی سینہ نے صرف قبضہ ہی نہیں بلکی عزوب ساغر کے ٹھیک پاس موجود اس شہر کو پوری طرح سے تباہ بھی کر دیا تھا بھیشن بمباری، کولہ بھارود اور مزائلوں کے ذریعے دھواں دھواں کر دیا تھا یخیر بانیے ماریو پول شہر کا ایسا کوئی کورا نہیں بچا جو جل کر راخ نہ ہوا ایسی کوئی عمارت نہیں بچی جو گھڑھر نہ ہوئی ایسا کوئی گھر نہیں بچا جو جر جر نہ ہوا دعوا یہاں تک کیا جا رہا تھا کہ ماریو پول کو روسی سینہ نے مرگھٹ میں تبدیل کر دیا تھا سیکڑوں لوگ مارے جا چکے تھے بھاپ جود اس کی روسی پریزیڈنٹ پتن کا ٹارگٹ ماریو پول رہا وہاں کا وہ ایک فیصدی علاقہ رہا جہاں اجوبت سل سٹیل پلانٹ موجود تھا 14 سکوئے کلومیٹر میں پھیلی جو بڑی سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے وہی اجوبت سل سٹیل پلانٹ ہے جسے سال 1930 میں سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا تھا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اجوبت سل پلانٹ پر ہنٹ آپریشن چلانے کا اعلان خود روسی راشت پتی پتن نے کیا تھا پتن نے کہا تھا کہ اجوبت سل پلانٹ کی ایسی خیرہ بندی کرو کہ اس میں سے بکھی بھی نہ نکل سکے سٹیل پلانٹ کی طرف جانے والے سارے راستے بند کر دو ہر اینٹری پوائنٹ کو سیل کر دو اور تب تک بارودی حملے اور سٹرائک کرو جب تک سب ہی لوگ بارے نہ جائیں اب سوال یہ ہے کہ باریوپول پر گبزہ پتن کے لیے کیوں ضروری تھا کیوں اس علاقے کو پتن اپنے کنچول بے لینا چاہتے تھے تو اس کی وجہ ہے اجوب ساغر اور بلاکسی جی ہاں روس بلاکسی کو یورپ میں اپنے پرویش کے لیے آرثک بار مانتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاکسی کے ذریعے روس کی پہنچ بھومندی ساغر تک ہے بلاکسی یورپ اور ایشیا کے بیچ پہ ہے لہٰذا اسے گیٹوے آف ایشیا اور یورپ کہا جاتا ہے لیکن روس یکرین یوتھ نے سمندر کے اس حصے کو سب سے بڑا بار زون بنا دیا ہے اور اس کی وجہ بھی جان لیجی یکرین کی 1175 کلومیٹر کوسٹ لائن لیکسی سے لگتی ہے یکرین کے تین بڑے شہر کھیرسون، باریوپول اور ہڈیسا لیکسی سے جڑے ہیں یکرین کا 20 فیصدی کاروبار انہی تین شہروں سے ہوتا ہے جن پر روس قبضہ کر چکا ہے پریمیا پر پہلے سے ہی روس کا قبضہ ہے ایسے میں روس نے یکرین کا سمندر تک پہنچنے کا ہر راستہ بند کر دیا ہے یعنی زمین سے پارود برسا کر روس نہ صرف یکرین کے شہروں کو دباہ کر رہا ہے بلکہ سمندر پر قبضہ کر امریکہ اور نیٹوں کے یکرین کی چوکھر تک پہنچنے کا ہر دروازہ بھی بند کرنے کی کوشش مجھوٹا ہے کیونکہ بلکہ سی کی لہروں پر نیٹوں کی نیتا گری پوتین کو گتھائی گوارہ رہی ہے علاقی پہلے پوتین کا پلان کیو پر گبضے کا تھا جو کہ یکرین کی راجدھانی ہے مگر نیٹوں یورپ اور امریکہ کے چلتے ایسا ہو نہ سکا لہذا پوتین نے بلکہ سی اور اس کے آسپاس سٹے شہروں پر اپنا فوکس شپ کیا اور اپنے لڑاکوں کی ہیوی دیپلائمنٹ کے ساتھ مارودی ایکشن بھی شروع کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ آخر روس کو بلک سی ہر حال میں کیوں چاہیے یہ بھی سمجھئے روس کی سمدری سیما چالیس ازار کلومیٹر سے زیادہ ہے یعنی ہمارے دیش سے ماج گنا زیادہ لیکن یہ اوری سمدری سیما آرکٹک ساگر سے لگتی ہے جہاں سال کے ساتھ مہینے برف جمی رہتی ہے ایسے میں آرکٹک سے جہازوں کا گزرنا ناممکن ہے اس کے ٹھیک اُلٹ لیکسی گرم پانی والا سمندر ہے جہاں سال بھر جہازوں کی آواجاہی ہوتی ہے اس کے ساتھی لیکسی سے پورے یورپ اور بھومتی ساگر کا راستہ کھلتا ہے لیکسی میں سب سے بڑا مندرگاہ سیویسٹ پول ہے جو کریمیا میں ہے اور کریمیا بھر روس آٹھ سال پہلے سے ہی کامل سے لیکن لیکسی سے یکرین پر بارود برسانے کے پیچھے ایک اور وجہ ہے لیکسی سے جڑا یکرین کا پورا علاقہ بہت بھوبچاؤں ہے اس علاقے میں گہوں کی بمپر فصل ہوتی ہے یہی سے پوری دنیا کے کئی دیشوں میں گہوں ایکسپورٹ ہوتا ہے بس پوتن اس پر ہی لگام لگانا چاہتے ہیں تاکہ یکرین کا دانا پانی ختم ہو سکے وہ دنیا کے باقی ملکوں سے کٹ سکے اتنا ہی نہیں لیکسی سے لگتے روس کے پڑوسی جب سے نیٹو کے ممبر بنے ہیں تب ہی سے امریکہ سے لے کر بریٹن تک کے جنگی جہاز لیکسی میں گشت لگاتے رہتے ہیں پوتن اس سردردی کے بھی پک کی سرجری کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ یکرین کو نیٹو سے دور رہنے کی جیتاونی دے رہے ہیں مگر یکرین نے بھی اب تھان لیا ہے کہ وہ لیکسی میں روس کے خلاف پوری طاقت سے لڑے گا اور اس کا ٹریلر بھی سامنے آ چکا ہے بیورو ریپورٹ ٹی بی نائن بھارت باش موسیقی